السلام علیکم مرزا مالکہ سلام ہمارے سے مرزا آج موجود ہیں دوزار سترہ سی ایس ایس میں انہوں نے پورے پاکستان میں تیسری پزیشن حاصل گئی تھی اور سندھ میں پہلی پزیشن حاصل گئی تھی آئیے مرزا سے بات کرتے ہیں مرزا کیسے ہیں آپ الحمدللہ مرزا سی ایس ایس جو لوگ موٹیویٹیڈ ہیں اس بارے میں سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں وہ اکیڈویز میں نہیں جا سکتے ان کے بارے میں آپ کی کیا سیجیشن ہے وہ ایک تو سٹارٹ میں کیا ان کے ذریعے میں ہونا چاہیے اور دوسرا وہ گھر بیٹھے کیا تیاری کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں سی ایس سٹری ان پاکستان نے ایک بڑے اچھا انیشیئیٹیو لیا ہے کہ وہ لوگ کے جو تیوشن سینٹرز میں یا اکیڈویز میں نہیں جا سکتے وہ گھر بیٹھے سی ایس ایس کی اور دیگر امتحانات کی تیاری کر سکیں تو سب سے پہلے تو بہت مبارک باد آپ کو سیلسٹری پاکستان کو اور بعد میں یہ ہے کہ کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اگر ہم اکیڈوی نہیں جا سکیں گے تو کیا ہم ایکزام میں اپیئر ہی نہیں ہو سکتے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے یا نہیں تو میرا یہ مشورہ خیال ہے کہ انسان جب نیت کر لے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے صرف یہ ہے کہ آپ کے لئے منظر تھوڑی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تو آپ کو محنت دھگنی کرنی پڑے گی آپ کو خود ڈسپلن کا خیال رکھنا پڑے گا ڈسپلن کے ساتھ ٹائم مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے سارے سیلسٹ کو کور کس طرح کرنا ہے یہ آپ کو خود دیکھنا پڑے گا اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے ایک دفعہ آپ آن لائن اگر سی ایس ایس کا پورا سیلسٹ دیکھ لیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کچھ کور کرنا ہے اور اس کے بعد آپ ایک سیرے سے شروع کرتے ہیں اور تیاری کرتے جاتے ہیں سیلسٹ ایڈین پاکستان اور دوسرے جو یوٹیوب کے اوپر اور ویکیپیڈیا موجود ہے آپ کے پاس گوگل موجود ہے ان کی مدد سے آپ اپنی تیاری جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں اس میں دشواری ہوگی پر ناممکن نہیں ہے بلدہ لیکن سلیبس تو ہارڈ بندہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے مطابق ان کو انیشل جو گائیڈ لائن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ بوکس یوز کریں وہ نوٹس یوز کریں وہ ویڈیوز دیکھیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ کیا چیز یوز کریں دیکھیں جو بہترین چیز ہوتی ہے وہ اریجنل سورس ہوتا ہے اب اگر آپ نوٹس کا زیادہ سہارہ لیتے ہیں تو آپ کسی کی پڑھی ہوئی کتاب کسی نے پڑھی پھر اس کے بعد اس نے نوٹس بنائے پھر کسی نے نوٹس کے نوٹس بنائے پھر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کا جو نولیج ہے وہ بہت کم رہ جائے گا بہت شیلو اور سپرفیشل نولیج ہو رہا تو ضروری میرے خیال سے یہ ہے کہ گھبرائیں سیلوز سے کئی لوگ سیلوز دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ بہت لمبا لگتا ہے بہت خوفناک لگ رہا ہوتا ہے آپ نے وہ ٹینشن نہیں لی سیلوز آپ نکالیں اس میں ٹاپکس دیکھیں ہر ٹاپک کو آپ گوگل کریں اس کے اوپر یقیناً جتنے ٹاپک سی ایس ایس کی سیلوز میں موجود ہیں یہ سیلوز آپ کو جن کو نہیں معلوم www.fpsc.org.pk میرے خیال سے ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ سیلپ سیڈی پاکستانوانوں سے جن میں کہوں گا کہ اپلوڈ کر دیں سیلوز کو لوگ سیلوز دیکھیں اس کا ٹاپک اٹھائیں اس کو گوگل کریں گوگل کریں گے آپ کو تو یوٹیوب پہ اس سے ریلیٹڈ کچھ مل جائے گا ویکیپیڈیا پہ اس سے ریلیٹڈ کچھ مل جائے گا اور اس کے علاوہ اخباروں کے آرٹیکل چنے ہوئے وہاں پہ موجود ہوگے کوئی ڈان کا آرٹیکل ہوگا کسی انٹرنیشنل ڈیوز پیپر کا آرٹیکل ہوگا تو آپ وہاں سے اس کو ٹاپک کو سرسری سا دیکھنے اتنا نہیں کہ آپ کو اس کی بارے میں ایک ایک چیز پتاؤ پر اتنا سا دیکھنے کہ آپ اس کو بیسک آپ کو ایک انڈیسٹینڈنگ اور ایک آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کس معاملے میں ہے یعنی اس میں کیا بات ہو رہی ہے تو یہ میرے خالصے اگر آپ شروع کریں تو سب سے پہلا آغاز آپ کو یمزے کرنا چاہئے